بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کا پیریٹ شروع ہو گیا آج کا عنوان تھا میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا سر راشد نے سب سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے کوئی کہتا ڈاکٹر کوئی کہتا انجینئر کوئی کہتا ٹیچر جب ساجد کی باری آئی تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر اپنے پاپا کی دولت پر احش کروں گا استاد سر ارشد نے اسے سمجھایا محنت کرو اپنا نام روشن کرو ساجد پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اگلا پیریڈ انگلیش کا تھا اتفاق سے انگلیش کا عنوان بھی یہی تھا مس فوزیہ نے سب سے سوال کیے سب نے وہی جواب دیئے ساجد کا جواب سن کر مس فوزیہ کو بڑی حیرت ہوئی مس نے اسے سمجھانا چاہا لیکن اتنے میں ساجد نے مس کے موہ پر ایک تھپڑ مار دیا کہاں مجھے مت سمجھائیے گا مس اسے ہیڈ ماسٹر کے پاس لے گئی ساجد نے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور سکول سے چلا گیا گھر پہنچتے اس نے جوتے اتار کر زور سے زمین پر پھینکے اور کمرے میں جا کر کمپیوٹر پر ویٹھ گیا دن گزرتے گئے حالانکہ اب وہ دس سال کا ہو گیا تھا صبح صبح وہ گھر سے جاتا آوارہ لڑکوں کے ساتھ وقت گزارتا اور رات کو واپس آتا اس کے ابو سمجھتے کہ وہ پڑ پڑ کے تھگ گیا ہے مگر وہ حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا کیا گل کھلا رہا ہے ساجد آوارہ پھرتا رہتا ایک دن ساجد کے گھرے کا آدمی آیا اور اس نے ساجد کو بتایا تمہارے ابو کی فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے اور وہ آگ تمہارے آوارہ دوستوں نے لگائی ہے اتنے میں باہر سے ایمبولینس کی آواز سنائی دی انہوں نے فوراں دروازہ کھولا اور باہر آئے ایمبولینس میں سے کئی لاشیں نکالی جا رہی تھی ساجد نے ایک لاش کے اوپر سے چادر ہٹائی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ لاش اس کے ابو کی تھی اور دوسری اس کی امی کی تھی اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی امی ابو کے وفات کے بعد وہ بہت اکیلا ہو گیا تھا اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ گھر کسی اور کا ہے اور اس کے ابو پر بہت سے کرس تھے یہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا اب وہ گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے اور اس کو پل پل سر ارشد کی بات یاد آتی ہے ویورز آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی موسیقی